اگر میرے گھر پہ کوئی علاقے کا بنواش آکے داخل ہو جائے تو میں کیا کروں گا کہ اس کے لیے چائے پیش کروں گا اس کو صوفہ پیش کروں گا اس کی مہمان نوازی کروں گا یا میں اس کو اپنے گھر سے باہر دکھے لوں گا اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ دو ریاستی جو حل ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو میرے گھر میں داخل ہوا ہے میں اپنے دو کمروں میں سے ایک کمرہ اس کو دے دوں جو دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں یہ امریکہ جس کا ٹھیکے دار بنا ہوا امریکہ بہت بڑا ہے ان یہودیوں کو وہاں پہ کوئی جگہ دے دے یورپ اپنے پاس جگہ دے دے یہ دیگر علاقے جو ہیں یہاں پہ دے دے یہ انبیاء کی سرزمین جس کو منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کے اندر یہ خنجر کی طرح جو پیوست ہے یہ یہاں پہ لا کے دکھیل آ گیا میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ دو طرف سے اسرائیل نے ایک طرف سے رفا بارڈر مصر کا اب ان کے پاس سمندر رہ گیا کہ وہ سمندر کی طرف نکل جائیں دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جس ملک کے ساتھ سرحب لگتی ہے ٹوئنٹی نائٹیکل مائل تک کا جو کھلا سمندر ہے وہ اس کا ہے مگر اسرائیل نے تھری نائٹیکل مائل کے آگے وہ بھی ان کے لئے بند کر دیا کہ یہ کھلے سمندر میں تو شکار بھی نہیں کر سکتے یہ آگے بھی نہیں جا سکتے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا کی عالمی کھلی جیل ہے اس سے بڑی جیل دنیا میں نہیں کہ جہاں لاکھوں لوگ محصور ہیں اس وقت اور محصور سے بڑھ کر کہ اس وقت خون بہ رہا ہے اس وقت ان کے چیتریں اڑائے جا رہے ہیں اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ محفوظ سمجھتے ہیں کہ ہسپتال محفوظ ہوں گے ہسپتالوں پر مزائل پھینکے جا رہے ہیں دنیا کے اندر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ پانچ سو لاشوں کو رکھ کے اس کے درمیان ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں اور نوحہ بیان کرتے ہیں اور اس ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ان کی آواز بند کر کے میڈیا کوریش پر پابندی لگا دی جاتی ہے میں اور آپ اگر ان کے لئے آواز کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اٹھائیں تو ہماری ریچ ڈاؤن کر دی جاتی ہے اکاؤنٹ سسپنڈ کر دیا جاتا ہے دوہرہ میار یہ ہے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے کے باشن دیے جاتے ہیں اسرائیل کے لئے پیٹ کانٹینٹ چر رہے اور مسلمانوں کے لئے آواز اٹھانے والوں کا جو ہے زبان بندی کی جا رہی ہے مگر میں سلام پیش کرتا ہوں ان فلسطینیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطینی ماں کو مجاہدین کو کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں پڑھتا ہوں یقین جانے کہ دنیا اس وقت موجودہ جو دنیا دستیاب ہے اس کے اندر ان سے بڑا دلیر کوئی نہیں ان سے بڑا دلیر کوئی نہیں یہ لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر ان کا عظم ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا رہا یہ لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر ان کے جو آنسو ہیں ان کے چہروں کے اوپر وہ عظم نظر آتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اسرائیل کو توڑ دیں گے میں دیکھ رہا تھا کہ باپ کہتا ہے کہ میں ہسپیٹل میں تھا ہسپیٹل کے اندر میرے بچے کی طبیعت بہت خراب تھی دو دن کے بعد ڈاکٹر نے مجھے امید اور حوصلہ دلایا کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو رہی ہے اور میں کسی کام سے اپنے گھر واپس آیا پلٹ کے وہاں گیا تو وہاں پہ نہ ہسپیٹل تھا نہ حوصلہ دینے والا ڈاکٹر تھا نہ میرا لخت جگر تھا مگر مجھے یقین ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ جنت میں ملوں گا میری بہنٹ ٹوئٹ کرتی ہے اپنے شوہر مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ زندگی بھر ساتھ نبانے کی بات کی تھی ہمیشہ ساتھ رہنے کی بات کی تھی مجھے تم سے شکوا ہے مجھے تم سے گلا ہے تم شہادت میں مجھ سے آگے نکل گئے تم پہلے شہید ہو کر اللہ کی جنت میں چلے گے میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر نکاب کے ساتھ وہ نوجوان جو اسرائیل کو مخاطب کر کے بات کرتا ہے پیچھے سے آکے ماں اس کا نکاب ہٹا دیتی ہے بیٹا میں نے تجھے دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا تجھے دودھ اس لیے پڑایا تھا کہ تجھے دلیر بن اور دلیر بن کے امت کی نمائنگی کر یہ اس وقت کے جذبات ہیں میں اور آپ مایوس ہوں گے ہم سوشل میڈیا فیس بک ٹوٹر دیکھنے والے ہم شاید مایوس ہی والی چند ٹوٹس دیکھتے ہوں گے اللہ کی قسم کوئی مایوس ہی فلسطینیوں کے اندر دیں ابھی تاریخ بھائی ایک بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو مظاہرے ہیں ان کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے یہ جو جنگیں ہیں یہ قومیں لڑتی ہیں یہ جو مورال اب کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری پوری قوم کھڑی ہوتی ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں آج اس ہال میں موجود تمام مہمانوں کو بھی کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر کہ اس وقت یہ کسی ایک کا موضوع نہیں ہے یہ کسی پارٹی کا موضوع نہیں ہے یہ کسی مسلک کا موضوع نہیں ہے کسی رنگ و نسل کا موضوع نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور پھر میں وہ مسلمان ہوں جس کو بتایا گیا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تین جگہوں پر سواب کی نیا سے آپ سفر کر سکتے ہیں بیت اللہ مسجد نبی مسجد اقصہ اور آج مسجد اقصہ کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ اس سرزمین کا جو انبیاء کی سرزمین ہے اس کا مسئلہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنے والے جو کام ہیں سب سے پہلے تو حکمرانوں کا کام تھا کہ حکمران اس سے اپنا رول ادا کرتے وہ میدان میں ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں اور یہ بیانات دینے سے آگے بات نہیں کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو حکمران ہیں اپنا ایک رول ادا کرتے پاکستان فوری طور پر اسلامی سروراہی کانفرنس بلاتا اسلام آباد کے اندر اور اس بات کو دنیا بھر میں اٹھاتا وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا انہوں نے سفیروں کو موقع دیا ابھی تک ان ملکوں سے سفیر باہر نہیں نکلے چند ایک پھوس پھوسے بیانات سے بڑھ کے کوئی بات ہو نہیں سکی یہ موقع جس وقت حزباللہ نے یہ پانچ ہزار راکٹ فائر کی ہے یہ وہ موقع تھا کہ جب جی ٹوئنٹی انڈیا کے اندر بیٹھ کے بات کی گئی کہ ہم یہاں سے وہ روٹ بنائیں گے جو اسرائیل تک جائے گا اس نے اس جی ٹوئنٹی کے تمام منصوبوں کو ناکام کر دیا یہ وہ موقع تھا کہ جب مسلم ممالک عرب دنیا کے اندر اس وقت اسرائیل سے پینگے بڑھانے کی بات کر رہے تھے وہ ساری کی ساری سفارتکاری ان کی خواب میں مل گئی یہ وہ موقع اس وقت اسرائیل جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی وہاں پر لاشیں گر رہی ہیں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ رد عمل میں ان کو برپور قسم کا جواب مل رہا ہے حوصلوں کے ساتھ فلسطینی کھڑے ہوئے ہیں مگر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی لاشیں گر رہی ہیں ان کے جو برسوں کے بنائے ہوئے منصوب ہیں وہ خاک میں مل رہے ہیں الحمدللہ اور یہ اس وقت فلسطینی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ اکیلا فلسطینی بچہ موں میں چوسنی اور ہاتھ میں پتھر لے کے جو کھڑا ہے اس کے پیچھے یہ پودی سوا دو عرب کی امت کھڑی ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں میں تنہا نہیں ہوں مجھے یہ مسلم حکمران نہیں مگر مسلم عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور پھر ہم کر کیا سکتے ہیں ہم ان کا بائیکارٹ برپور قسم کا بائیکارٹ کریں یہ معیشت جس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں نوٹ کو یہ ان کی کمر کو توڑا جائے اس وقت موقع ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں ہر وہ پلیٹ فارم کہ جہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں ہم بات کریں ہم اپنی دعاوں میں ان فلسطینیوں کو یاد رکھیں ان کے لیے کمک سپلائی کرنے کا جو راستہ ہے میں پچھلے دن اپنے ایک صحافی دوست کی تھوڑی چیزی ٹویٹ سمجھ لیں گے پہل راتا کہنا لگے کہ گھر پہ ہم نے کچھ پیسے جمع کی ہے اور میں نے اپنے بچوں کو کہا آپ بھی اس میں حصہ ملائیں آپ بھی اس میں حصہ ملائیں میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا بابا ان پیسوں کا کیا کرنا ہے میں نے کہا کہ وہاں پہ آپ جیسے چھوٹی چھوٹی ننی کلیاں موجود ہیں جن پہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے ہم ان کے لیے کپڑے بیجیں گے ان کے لیے راشن بیجیں گے ان کے لیے کھلونے بیجیں گے کہنا لگے بابا وہ بم پھینک رہا ہے آپ کھلونے دیں گے ہم وہ چیز کیوں نہیں دیتے جن کی ان کو ضرورت ہے کہنے لگا کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا اس بچی کو بات سمجھ آگئے ان بڑوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی یہ جو فلسطینی آبی تاریخ میں بیٹھے تھے جو صحافی وہاں گئے ہیں حامد میر صاحب اپنا پرانا ایک واقعہ انٹریو میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے ایک فلسطینی کیمرہ میں ان کو اپنے ساتھ لیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں نے ایک لائیٹ بپر دینا ہے تو اس نے کیمرہ اپنا فریم سیٹ کیا اور مجھے کہنے لگا حامد میر صاحب یہاں کھڑے ہوں اور یہ جو پیچھے ٹینک کہنا میں اس طرف جاتا ہوں اور یہ ٹینک جب ہی جو موف کرے گا تو لائیو آپ کا بپر بنے گا اور لائیو اس وقت آپ کی کبری جو گی میں نے کہا اگر اس نے تمہیں فائر کر دیا اور مار دیا تو پھر کیا ہوگا کہنے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو جوں گا شہادتی تو ہمیں مطلوب ہے یہ تو عظم ہے کوئی فکر نہیں ہے البتہ اس وقت عظم حوصلے کی ضرورت ہے اور یہ حوصلہ میں اور آپ اپنے علاقوں میں بیٹھ کے بہترین بڑے پلیٹ فارم کے اوپر میں کہتا ہوں خواہ کسی بھی جماعت کا کسی بھی تنظیم کا کوئی بھی پروگرام ہو فلسطینی پروگرام میں ہم اپنی ساری ترجیحات کو بالائی طاق رکھ کے سب سے آگے جائیں گے آگے جا کے کھڑے ہوں گے اگلے اطوار بارہ تاریخو انشاءاللہ العزیز اس میں کراچی سے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہر شعبہ آئی زندگی سے تعلق رکھنے والا مرد اور خواتین شامل ہوں گے اور یہ جو سلسلہ ہے کہ کبھی جماعت اسلامی کی طرف سے کبھی ایم کی طرف سے کبھی جے یو آئی کی طرف سے کبھی پاکستان مرکجی مسلم لیگ کی طرف سے یہ تیغام مسلسل فلسطینیوں کو جاتا رہنا چاہیے کہ تم وہاں کھڑے ہو ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں جزاکم اللہ خیال